ڈاکٹر مومتہ دیبنات قتل کیس کے معاملے میں پولیگرافک ٹیسٹ چل رہا ہے جس کے لیے بقاعدہ کوٹ کی آرڈرز تھے اب سی بی آئی کے دو آفیسر سنجے روائے جو کے مرکزی ملزم ہے اس پر پورے انسٹرومنٹ لگا کے اس سے سوال جواب کر رہے ہیں اب سنجے روائے سی بی آئی کے آفیسر سے سوال کرتا ہے کہ پہلا سوال تو آپ یہ بتائیے کہ میں چار بچ کے تین منٹ پر ہسپٹل کے اندر کیا کر رہا تھا یہ سنجے روائے سی بی آئی آفیسر سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں چار بچ کے تین منٹ پر کیوں جاؤں گا سیمینار آل کس نے مجھے بتایا ہوگا کہ مومتہ دیبنات وہاں پر اندر سو رہی ہے اب یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر مومتہ دیبنات ہے اور جب میں سیمینار آل کا دروازہ کھلتا ہوں تب میرے ہوش اٹھ جاتے ہیں کیونکہ مومتہ دیبنات کا بدردی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے اور یہی شخص پولیگرافک ٹیسٹ کے اندر سی بی آئی کے آفیسر سے سوال کرتا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا حضور والا کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لو میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیس سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر مومتہ دیبنات کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح سے درندگی کی گئی جس طرح سے اس کو وحشی درندگی کا نشانہ بنایا گیا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا اس سارے کیس کے اندر ایک مرکزی ملزم سنجے روائے کو حرافست ملیا گیا تھا جس نے گرفتاری کے بعد ہی سب سے پہلے یہ اطراف کر لیا تھا کہ ہاں بھئی میں نے مارا جو کرنا ہے کرلو جو کھاڑنا ہے کھاڑ لو جو کرنا ہے وہ میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ کے دکھا دو میں نے ہی زیادتی کی ہے میں نے ہی ختل کیا ہے اور اس کے بعد اس کا بلوٹوز جو ہینسیٹ تھا وہ بھی وہاں سے برامت کر لیا گیا لیکن کہانی میں ٹویسٹ اب آتا ہے جب اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جاتا ہے پولیگرافک ٹیسٹ میں وہ اپنے اس اقبال جرم سے مکر جاتا ہے مطلب یہ اقبال جرم تو کر لیا تھا نا کہ میں نے ہی اس کو مارا ہے اور اس نے ایک حیرت انگیز بیان دیا چوکا دینے والا بیان اس نے کہا کہ چار بچ کے تین منٹ پر جب میں کانفرنس روم کے اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر مومتہ دیبنات کا زیادتی کے بعد قتل پہلے ہی کیا جا چکا تھا جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ آلیڈی مردہ حالت کے اندر تھی اس نے کہا کہ جناب میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے اس کے بعد میں وہاں سے بھاگ گیا لیکن اس سے پہلے یہی سنجے روائے نے ایک بیان دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تو اس رات وہاں پر گیا ہی نہیں اچھا اس کو شاید اس بات کا ایڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر جو سی سی ڈی بھی کیمرے لگے ہیں کیا وہ واقعی میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ ہنڈر ہسپٹل ہے یعنی یہ سرکاری ہسپتال ہے سرکار اس ہسپتال کو چلا رہی ہے اور اللہ کی پناہ جو یہاں پر جس طرح کا بےہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر جس طرح سے نرسس کو فہش فلموں میں کام کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے یہاں پر جس طرح سے خرید و فروغت آزا کی کی جاتی ہے اسی وجہ سے جو ان کی ویسٹ بینگول کی سی ایم ہے نا ممتہ بینر جی انہوں نے سندیب گوش جو کہ اس میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے جو ڈین تھے ان کو بچانے کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دی لیکن ہوا یہ کہ جو سی بی آئی کے دو آفیسر یہ پولیگرافک ٹیسٹ کرتے ہیں نا پہلے میں آپ کو بتا دوں پولیگرافک ٹیسٹ ایکزیکلی ہوتا کیا ہے آپ کی جسم پہ کچھ انسٹرومنٹس لگایا جاتے ہیں جس میں آپ کا بلیڈ پیشر چیک کیا جاتا ہے آپ کی ہارٹ بیڈ چیک کی جاتی ہے آپ کے پلس چیک کیا جاتے ہیں اور کتنا ریپیڈلی آپ جواب دے رہے ہیں سو سمجھ کے دے رہے ہیں آپ کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ گھبرا رہے ہیں جواب دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کا انیلیسز کرتے ہوئے وہ مشین اس بات کا جواب دیتی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کا بقاعدہ طور پر کورٹ کے آرڈرز لیے جاتے ہیں کیونکہ پولس کے پاس یہ ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں اس سے کچھ سچ نکلوانا ہے اس لیے ہمیں اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کی جو ایکسٹریم فارم ہوتی ہے وہ نارکو ٹیکس ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ایک منشیہ دی جاتی ہے آپ غنودگی کے عالم میں ہوتے ہیں اور آپ آدھے سورے ہوتے ہیں آدھے جاگرے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس وقت انسان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے لیکن اس کے لیے کورٹ آرڈرز کی ضرورت پڑتی ہے اب جناب ہوا یہ یہ سنجے روائے کو جب سی بی آئی کی دو آفیسرز بقاعدہ اس سے تفتیش کر رہے ہیں اس سے بات چیت کر رہے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر تھے تو اس نے کہا میں تو وہاں پر تھا ہی نہیں اچھا پھر ان کو ایویڈنسز دکھا گیا بیٹا یہ آپ ہی کی ویڈیو ہے نا یہ آپ ہی چار بچ کے تین منٹ پر انٹر ہو رہے ہیں تو پھر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہاں بالکل اچھا سی نشان ہو رہا تھا ایکسائٹڈ ایک اچھا ورڈ ہے ایکسائٹڈ ہونا مطلب کسی چیز کے لیے خوش ہونا نہیں مجھے اس کا شاید دوسرا ورڈ نہیں پتا چل رہا لیکن یہ بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے بات کیا کرنی ہے اس کی مومنٹ بہت زیادہ تھی یہ سو سمجھ کے الفاظوں کا جواب دے رہا تھا ریپیڈلی نہیں دے رہا تھا تو اس سے سی بی آئی کے دو آفیسرز نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ یہ نروسنس کی ن پریشانی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا یہ تصاویر آپ ہی کی ہیں یہ کسی اور کی نہیں ہے آپ چار بچ کے تین منٹ کے اندر یہاں پر انٹر ہوئے تھے اب یہ بات بولتا ہے کہ بھائی میں انٹر تو ہوا لیکن جب میں اندر گیا تو وہ الڈی مر چکی تھی میں تو گھبرا گیا میں تو پریشان ہو گیا میں تو وہاں سے الٹے قدم بھاگا ہوں اور میری گھبراہت اور پریشانی کی وجہ سے جو بلوٹوٹ کا ہینڈ سیٹ ہے وہ وہاں پر گر گیا تھا کیونکہ وہی سے اس کو حراست م لے گیا جو سی بی آئی کے آفیسر سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی گھبرانے میں اور وہاں سے بھاگنے کے دوران آپ نے آدھا گھنٹہ لے دیا چار بچ کے تین منٹ پر آپ انٹر ہوتے ہیں چار بچ کے سنتیس منٹ پر آپ باہر نکلتے ہیں یہ چونتیس منٹ آپ اندر کیا گھبرا رہے تھے کیا کر رہے تھے اس کا جو جواب نہیں دے پاتا یا جو بھی جواب دیا جاتا اس کو رپورٹ کے اندر فیلال منچن نہیں کیا جاتا اب اس سے کچھ مزید تفتیش کی جاری ہے لیکن میں آپ کو ک تمام چیزیں یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن اوٹھینٹیسٹی کے ساتھ میں آپ کو کچھ چیز بتا سکتا ہوں میں آپ کو اس کی کچھ ایکسکلوزف خبر دے سکتا ہوں خبر یہ ہے جناب کہ اس نے سندیب گھوش کا نام لے دیا اس نے کہا کہ جب میں یہاں پر گیا تب یہاں مر چکی تھی اور دلچس بات حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کو بولایا گیا تھا سمینار ہال میں ورنہ اس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم ایک سبل والنٹیر ہو اگر بہت آسان زبان میں کہا جائے کہ تم ایک دلال جو پیشنٹس کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کرواتا ہے جس کی پولس کیس ہوتا ہے پولس کی لے جو لوازمات ہوتا ہے یہ فل کرتا ہے کس کو ایڈمٹ کرنا ہے کس کو ڈسچارج کرنا ہے جس کا پولس کیس ہوتا ہے یہ آپ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی کے آپ کو بارہ آزار روپے تنخواہ ملتی ہے حالانکہ آپ پولس میں نہیں ہو سبل والنٹیر ہو لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں پر کر کیا رہتے ہیں چار بچ کے تیم گھر پر تو اس نے کہا یہی سوال تو آپ کو انتظامیہ سے پوچھنا چاہیے یہ سنجے روائے اپنے پولیگرافک ٹیسٹ کے اندر سی بی آئی والوں سے سوال کرتا ہے کہ میں چار بچ کے تین منٹ پر ہسپٹل کیوں آیا اس کا جواب تو آپ کو انتظامیہ سے لینا چاہیے مجھے تو بلائے گیا اور مجھے بلا کے سمنار ہال میں بھیجا گیا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اندر جو ہے مومتہ دیبنات کا قتل ہو چکا ہے یا وہ سو رہی ہے جب میں اندر جاتا ہوں تو میرے ہاتھ پر پھول جاتا ہے کیونکہ وہ آلڈی اس سے قتل ہوتا ہے اس کی آنکھوں ناکھوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے اس کے جسم سے دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے تو میں تو وہاں سے بھاگ جاتا ہوں پھر وہ آگے ایک اور بیان کرتا ہے کہ آپ ایک بات کا جواب دیجئے میں دو دفعہ چھے گھنٹے کے دوران پچھلے چھے گھنٹے کے دوران دو دفعہ میں ریڈ لائٹ ایریا سے آیا ہوں تو میں یہاں پر کیا کرنے جاؤں گا مجھے کیا مقصد ہوگا میں جس ساڑھے گیارہ بجے میں میں نے ایک پیشنٹ کو ایڈمنٹ کروایا اس کے بعد میرا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے سی بی آئی آفیسرز کو وہاں پر اس کی بات پر تھوڑا بہت ایسا لگا کہ یاری سچ بیان کر رہا ہے یہ سچ بولہ اس کو فریم کیا گیا ہے یعنی سجے روائے کو فریم کیا گیا اور فریم کرنے والا کوئی اور نہیں سندیب گوش ہے وہ چار ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے مومتہ دیبنات کے ساتھ آخری کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد پونے تین بجے کے قریب مومتہ دیبنات کسی سے وارس ایپ پر بات کر رہی تھی اب یہ کیس یہاں سے آگے پروسٹیل ڈوتاوہ نظر آتا ہے اب میں اس بارے میں کچھ اور بھی چیزیں مجھے پتا چلی ہیں میں ان کو ایک دو ذرائع سے کنفرم کرلوں پھر میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگ اللہ حافظ موسیقی